اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو رمضان مبارک ہو بہت بہت آج پہلا روزہ ہے اور میری طبیعت بھی صحیح نہیں چل رہی تھی لیکن میں نے روزہ رکھ لیا کیونکہ مجھے روزہ نہیں چھوڑنا تھا الحمدللہ میرا روزہ بلکل کیک گزرا اور کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوا اور انشاءاللہ کل بھی میں روزہ رکھوں گی میں زہر کی نماز پڑھ کے کچن میں آئی ہوں اور میں کیونکہ طبیعت صحیح تھی تو میں سلو سلو کی کام کر رہی تھی میرا بیٹا بھی میری ہیلپ کر رہا تھا پہلے میں نے چکن دھوئی ہے چکن دھوکے چھلنے میں رکھی اس کے بعد میں نے ہاتھ کے ہاتھی جلی سے میں نے بون دی اور دائی بڑے کو بھی پانی میں بھگویا بیسن بھی جلی سے بھگویا تاکہ یہ سب چیزیں بھیگنا شروع جائے پھر میں جلی سے چکن کا سالن چڑھانے لگی جیسے چکن کا سالن کو میں نے دم پہ رکھا ہے اور اس کے بعد میں نے دائی بڑی کیلئے دائی کو میں نے تھہلی میں ہی پھیٹ لیا کون اتنا نکالے الگ سے پھر کاٹے وغیرے گند ہوں گے اور بس میں نے جلی سے تھڑا سا مسالے تب تیار تھے میرے پس میں نے جلی پھیٹا ہے دائی کی بوندی بھی جب تک بھیگ گئی تھی میں نے دائی بوندی اور دائی بڑے دونوں دائی بڑے میں ڈال دیا بیٹا میرے دے بڑے کھاتے نہیں تھے میں اور میرے ہزبن نہیں کھاتے تھے میں نے بلکل تھوڑے سا ہی دے بڑے بنایا اور چھولی بھی میں نے بلکل تھوڑی سا ہی بنایا چھولی بھی میں نے ایک دن پہلے ہی کل بنا کر رکھ دیا تھے تاکہ آج مجھے آسانی ہو جائے بس چھولے کے پر میں نے ہلکا سا مسالے پیاز اور پاپڑی وغیرہ ڈالی ہے باقی میں نے چٹنیاں الگ رکھی تھی کہ جس کو دل چاہے گا وہ ڈال کے اوپر سے کھائے گا اور جس کو نہیں کھانا ہوگا وہ نہیں کھائے گا میرے ہزبن نے فوٹ چیٹ بنا دی تھی اور بیٹے نے میرے سٹرابری شیک بنا لیا اور پکوڑے بھی بیٹے نے ہی فرائی کیے ہیں حالو کے پکوڑے بنایا تھے اس نے کہا بیرم بھی میں فرائی کر دیتا ہوں اور چائے بھی اس نے دودھ پتی بنائی تو ادنا سارا کام اس نے بھی کر دیا یہ دیکھیں چکن بھی ہماری تیار ہو چکے اور مجھے مٹر پلاؤ بھی بنانا تھا بیٹے کو میرے تھا کہ افتار سے پہلے کھانا تیار ہو جائے تاکہ میں افتار میں روزہ کھول کے کھانا ہی کھاؤں گا ہماری تیاریاں تو ہو گئی تھی لیکن چاول میں نے کاس کے تھوڑا دیر سے بنایا کہ افتار کے ٹائم پہ چاول تیار ہو تاکہ مٹر پلاؤ ہمارے گرم گرم ہی سرف کروں مٹر پلاؤ ہمارے تیار ہو چکے تھے بیٹے نے پکوڑے بھی تل لیے تھے اور بہت ہی اچھے پکوڑے تل لیے تھے اس نے اور بلکل بھی نہیں جلائے تھے بیٹر پلاؤ بھی افتار سے پہلے ہمارے تیار ہو چکے تھے اور سالن تو پہلے ہی بن چکا تھا ساری چیزوں کو بیٹے نے جلدی علی ٹیبل پہ لگا دیا اور ازان ہوئی تو ہم نے خجور سے روزہ کھول کے پہلے نماز پڑھی اور پھر ہم نے کھانا کھا لیا تو یہ تو ہمارے آج پہلے روزے کا روٹین تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کل دوبارہ سے دوسرے روزے کی روٹین کے ساتھ اللہ حافظ